موسیقی لہور میں توفانی بارش تیس سالہ ریکار ٹوب گیا شہر ڈوب گیا مختلف حدثات میں چھے افراد جان بہاک سڑکیں تالاک نشیبی علاقے زیرہ بجلی غائب پانی مارتوں میں داخل فیصل آباد گجنوالا جہلم خوشاب چکر گھر میں بھی بادل برس پڑے ملکن مزفر آباد میں وقفے وقفے سے بارش لہور میں رات نو بجے بارش کا ایک اور اس طرح متوقع ہے کوشش ہے کہ اس سے پہلے پانی نکال لیا جائے نگنا وزیراعلا پنجاب موسیم نکبی کی بریفنگ کہا نہر اوفر فلو ہونے سے پانی آبادی میں داخل ہوا موسکن ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن سب سے زیادہ متاثر ہیں نکاسی آپ کے لیے 169 پمس کی مدد سے کام جاری ہے اسپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کانسل پر عمل درامت تیز وزیراعظم کی زیر سدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس اجلاس میں آرمی چیف وفا کے وزراء چاروں وزراء آلہ بھی شریک ایک ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق ایک ڈامات پر ہو موسیقی پشلی حکومت میں اس میں سے نہ صرف بدقسمتی سے کیڑے نکالنے کی کوشش کی بلکہ بدگمانی اور ویجا انتہائی بھونڈے بے بنیاد الزامات لگائے بدقسمتی سے پی ٹی آئی حکومت نے سی پیک پر بے بنیاد الزامات لگائے پاک چین دوستی دشمن بھی نہیں توڑ سکا لیکن دوست نمہ دشمنوں نے اس میں درار ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی وزیراعظم کو سی پیک معاہدے کے دس سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب کہا چین نے اس وقت مدد کی جب کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے سری لنکن صدر ہماری حمایت کر رہے تھے لیکن یہ سری لنکا جیسے حالات چاہتے تھے پاکستان اب مکمل محفوظ ہے ڈیفالٹ کا دور دور تک انکان نہیں چیئرمن سینٹ کے مرات کے بل پر سابق صدر عاصف علی زرداری برہم بل پر دستخط کرنے والے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے وضاحت طلب کہا موجودہ حالات میں ملک ایسی مرات کا متحمل نہیں ہو سکتا عراقین کے مطابق انہیں علم ہی نہیں تھا کس چیز پر دستخط کرائی جا رہے ہیں چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے سینئر ججز سے مشاورت کی روایت ترک کر دی فوجی عدالت میں سیویلین کے ٹوائل سے متعلق کیس میں جسٹس پائز عیسیٰ کا نوٹ جاری بائیس جون کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں جسٹس تارک مسود اور جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹس بھی منسلک جسٹس تارک کا سماعت سے قبل چیف جسٹس اور درخواست گزار کی ملاقات پر تحفظات کا اثار چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف ٹیکس گوشواروں میں توشہ خانہ کے اساس سے چھپانے کا کیس چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف کیس کی سماعت 6 جولائی کو مقرر کر دی گئی الیکشن کمیشن نے اسلام آباد ہائی کوٹ میں شکایت جمع کروا رکھی ہیں وزیر اعلیٰ گلکت بلکستان کا انتخاب نہ ہو سکا اجلاس سے قبل غیر معمولی صورتحال پولیس حکام سمیت بھاری نفیس سمیلے میں داخل اسٹاپ اور صحافیوں کو باہر نکال دیا گیا وزیر اعلیٰ کے لیے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نو لیگ اور جی ایو آئی کے امیدواروں کے کاغذات جمع اپوزیشن نے سپیکر نظیر احمد ایڈوگیٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی بجلی آتی نہیں گرمی جاتی نہیں کراچی سے خیبر تک بارہ سے سولہ گھنٹے کی بدترین لوٹ شیڈنگ سے عوام پریشان راتوں کی نیند دن کا سکون سب چھن گیا کاروبار کا بھی برا حال بجلی نہ ہونے سے پانی کا بہران بھی سنگی بجلی آئے نہ آئے بلخوب دل جرائے کراچی والوں کے لیے فی یونٹ بجلی کے نرخوں میں ایک روپے چوالیس پیسے کا اضافہ سرکاری ڈسکوس کے لیے بجلی ایک روپے نوے پیسے فی یونٹ مہنگی مائی کے لیے کراچی والوں پر دو عرب سے زائد سرکاری ڈسکوس کے سارفین پر تیس عرب کا اضافی بوجھ پڑے گا گربت میں آٹا بھی پہنچ سے دور ہونے لگا کراچی میں فی کلو آٹے کی قیمت ایک سو بیس سے بڑھ کر ایک سو چالیس روپے ہو گئی دھائی من گندم کی بولی دس ہزار سے بڑھ کر بارہ ہزار روپے تجہ پہنچی گندم کی خریداری پر آئیت پابندیاں اٹھانے کے باوجود اقیمتوں میں کمی نہ آسکی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں دو روپے کا اضافہ کیمت دو سو ستتر روپے پینتالیس پیسے ہو گئی کراچی سٹاک مارکٹ میں آغاز پر تیزی میں ملا جولا رجھان ہنڈٹ انڈیکس شروع میں چار سو پچاس پوائنٹس بڑھا لیکن پھر تیزی برقرار نہ رہ پائی رنگ لائے گا شہیدوں یہ لہو سرقی ہے آزاد کے افتانے کی کیپٹن کرنل شیخ خان شہید نشان حیدر کا چوبیس ماں یومی شہادر کور کمانڈر پشاور اور دیگر حکام کی مزار پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی پاک فوج کے دستی کی سلامی افاج پاکستان چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاپ کمیٹی اور سرویس چیپز کا کیپٹن کرنل شیخ خان کو خراج عقیدت دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور دعاوں سے ہوا کیپٹن شیخ خان کی جررت دلیری اور شجاعت کا اطراف دشمن نے بھی کیا وزیراعظم شہباز شریف کا کیپٹن کرنل شیخ خان شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت کہا قوم اپنے شہدہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی نو مئی کو کیپٹن کرنل شیخ خان سمیت شہدہ کی آگاروں کی بے حرومتی کی گئی قوم شہدہ کی ناموس کی حفاظت کرے گی مجرموں کو سزا دے گی مسلمان عیم کا جواب فتر سے دے گا اگر تم نے قرآن پاک جلانے کی ناپاک جسارت دیئے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرومتی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری شہر شہر ناپاک جسارت کے خلاف مظاہرے ٹندو علی آر، صادق آباد، اٹک اور حریفور نے شہری سڑکوں پر نکل آئے معاملے پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کانسل کا ہمگامی جلاس طلب پاکستان کی درخواست پر جلاس حرمہ حبتے کے آخر میں ہوگا اور آئی سی سی نے ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی بابر آزم ایک درجہ تنظولی کے بعد چھٹے نمبر پر آگئے نیوزیلینڈ کے کین ویلیمسن ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ون پوزیشن پر آگئے بولنس میں بھارتی شن گدستور پہلے نمبر بار